فرینڈ سواگت ہے آپ کا یونک میڈیسن کی ایک اور نئی ویڈیو میں تو گائیز آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایمیو ٹون کے بارے میں جو کی نیچرل ایمینیٹی ٹونر ہوتا ہے اور ہمدرد کمپنیز کو بناتی ہے گائیز ہمدرد نیچر بندر کے دوارہ یہ بنائی جاتی ہے یہ ایمیو ٹون کے کیپسولز آتے ہیں جو کی آپ کے ڈیلی لائف میں بہت سارے فائدے آپ کو دیتے ہیں بہت ساری سمسیاؤں کا سمدہان ہے جیسے کہ اگر سارا دن فٹیگ لگا رہتا ہے آلس وغیرہ رہتا ہے تو آلس کو دور کرتے ہیں یہ کیپسول اس کے ساتھ ہی باڈی میں بیکنیس ہے بیکنیس کو ختم کرتے ہیں سریر کو مجبوتی دیتے ہیں اور مسلز کو ہیلڈی رکھتے ہیں تو جن کو بیکنیس لگی رہتی ہے مسلز ویک ہو رہے ہیں تو مسلز کو ہیلڈی رکھتے ہیں بیکنیس وغیرہ کو دور کرتے ہیں باڈی کو مجبوتی دیتے ہیں اور ایک بہت اچھے امنیٹی بوشٹرز ہوتے ہیں ان کا مین جو کنٹینٹ رہتا ہے وہ آنینس کا رہتا ہے اور اس کے ساتھ اور بھی جڑی بوٹیاں ہیں اس کے اندر الگ الگ جڑی بوٹیاں ڈال کر اس کو بنایا جاتا ہے ایک یونانی پروپریٹری میڈیسن ہے جو کی بہت اچھی ریمیڈی ہوتی ہے اور سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ بھی اس کے نہیں ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ جیرو ہوتے ہیں دوستو یہ ایک بہت اچھا بلڈ پیوری فائر ہے خون کو ساف کرتا ہے خون سے گندگی نکالتا ہے امنیٹی کو بوشٹ کرتا ہے روک پرتی روڈھک چھمتا کو بڑھاتا ہے جو سریر کی روک پرتی روڈھک چھمتا ہوتی ہے جو کی روگوں سے لڑنے کی چھمتا ہوتی ہے اس کو بڑھاتا ہے اس کو بوشٹ کرتا ہے تو یہ اس کا کام رہتا ہے اور اس کے علاوہ بوڈی سے ٹاکسنز کو ریموب کرتا ہے سریر کے اندر جمی ہوئی گندگی کو نکالتا ہے اور شٹرونگ برین یعنی دماغ کو مجبوطی دیتا ہے تو دماغ کے لیے کافی اچھا ہے دماغ کو مجبوطی دیتا ہے تو یہ اس کے جو ہے مین کی بینفٹس ہو جاتے ہیں کی ہائی لائٹس ہو جاتے ہیں اور یہاں اس کے اگر ہم ڈوز دیکھیں تو اس کی جو انیشل ڈوز ہوتی ہے وہ دو کیپسول دن میں کسی بھی ٹائم آفٹر میل کھانے کے بعد جو ہے پانی کے ساتھ میں لینا ہوتا ہے وہ انیشل فرسٹ بیک یعنی پہلے بیک میں دو دو کیپسول ڈیلی دو کیپسول آفٹر میل کھانے کے بعد تاجہ پانی کے ساتھ لیے جاتے ہیں اور ایک بیک کے بعد اس کو ایک کیپسول ڈیلی جو ہے لے سکتے ہیں اگر تاجہ پانی کے ساتھ وارٹر کے ساتھ میں آپ کو لینا ہوتا ہے اور اس کو پندرہ دن سے لے کر تیس دن تک کا آپ جو ہے کورس کر سکتے ہیں تو نیچرل طریقے سے آپ کے لئے کافی فائدے کرتے ہیں کسی طرح کے سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ نہیں کرتے ہیں کافی اچھے کیپسول ہوتے ہیں یونانی جڑی بوٹیوں کا کمپو جیسن رہتا ہے اور سیفٹی ڈیفز کی بات کریں تو آپ کو دھیان دینا ہے کہ ان کو ایک صحیح جگہ اسٹور کر کے رکھنا ہے کیپسولز کو تاکہ یہ خراب نہ ہو دھول دھول مویسٹر وغیرہ سے بچانا ہے آپ کو اور ہم پرائز کی بات کر لیں ان کیپسولز کے تو پرائز جو ہے سمیں کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے تو جب آپ خریدنے جائیں تو اس کا ایمار پی ایکسپائری دیکھ لیا کریں اس کا جو پرائز ہے گئیز وہ آپ کو چالیس کیپسولز کا پرائز لگوگ اسی روپے جو ہے مل جاتا ہے تو اسی سے نبہ روپے میں آپ کو یہ کیپسول مل جاتے ہیں جو کی کافی اچھے کیپسول ہوتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اپنے فرینڈز اور ریلیٹیفز میں تو انہی وزیس کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں جائے ہند